فیض خان ہے ان کا سوال یہ ہے کہ ویٹس اپ پہ لوگ ہیرو وغیرہ کی جو ہے نا ڈی پی رکھتے ہیں ہیرو ہیروین کی اور کچھ ایسے سٹار ہیں انہوں نے ایک ایمیج بھی بھیجی ہے میں تو جانتا نہیں سکو کہ کون ہیرو ہے یا کوئی ناٹک یا سیریل وغیرہ کا کوئی اپٹر ہے کہ اس طریقے یہ ڈی پی رکھتے تو ان کے بارے میں کیا شرح حکوم ہے اصل میں یہاں پہ دیکھیں دو باتیں ہیں سب سے پہلے تو یہ اس چینل کے حساب سے میرے خیال سے یہ سوال جو ہے وہ غیر ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا بہت بھی دینیات سے تعلق رکھتے ہیں مسائل سیکھنے سے علم دین سے روز نماز سے یا تھوڑا جائز اور ثواب کے کاموں میں جڑے ہوتے ہیں علماء کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہے اس طریقے کی ڈی پی وغیرہ وہ رکھتے ہی نہیں ہیں کہ جو گانے فلمیں وغیرہ دیکھتے ہی نہیں تو ان کا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں تو جب وہ لوگ دیکھتے نہیں سنتے نہیں ایسے ڈی پی رکھتے تو ان کے لئے سوال کا جواب بے معنی ہے کہ جب وہ رکھتے نہیں تو اس سے کوئی واسطہ بھی ان کو نہیں پڑھتا دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کے معاملات میں رہتے ہیں یعنی علم دین سے دور ہیں یا نماز وغیرہ بلکل پڑھتے ہی نہیں ہیں اور جو ہے وہ رہتے ہیں گانے فلمیں باجوں میں اس قسم کے لوگ ہی یہ ڈی پی رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس قسم کی ویڈیو یا اس قسم کی چینل ہمارے یعنی اسلامی چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہوئے ہوتے تو ان تک جو ہے وہ پیغام یہ پھر بھی نہیں جا پائے گا اور جو لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں ان میں سے اکثر یتیسی ہوتی ہوگی جو شاید ڈی پی پہ یا فلم ہوگانے سے دور رہنے والی ہوتی ہوگی جو اسلامی ماحول میں تھوڑا بہت رہتے ہیں تو ان کے لئے یہ سوال بے فائدہ ہے اب رہا یہ ہے کہ اگر بل فرض آپ کا کوئی ایسا ریلیٹیو ہے رشتے میں کوئی ایسا ہے کہ جو اس قسم کے معاملات کرتا ہے آپ اس کے اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ اس کو جو نا پرسنل میں وٹس اپ پہ دیکھیں اگر اسٹیٹس میں تو اس کو منع کر سکتے ہیں کہ بھئی اس قسم کے ہیرو وغیرہ کی فوٹو یا تصاویر وغیرہ یا ویڈیو یا اس کے اسٹیٹس لگانے یہ جائز نہیں ہے نہ ان کو پرموٹ کرنا چاہیے ایک تو یہ ان کی کبھی کبھی فلموں کے پرموشن بھی ہوتے ہیں ایڈورٹائز یا اس چیز کے پرموشن ہوتے ہیں تو یہ ان کے گناہ کے کام میں مدد بھی ہو جاتی ہے دوسرے ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو اس لئے ان کو سمجھانا چاہیے کہ حضور نے فرمایا کہ جو جس قوم سے محبت رکھے مشابہ رکھے یا پھر تشبہ نہ بھی ہو لیکن کسی محبت رکھتے ہیں یہ محبت کرتے ہیں ان کی ڈی پی لگاتے ہیں بہت زیادہ تو ان کا انجام جو ہے وہ قیامت میں اسی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا تو ہیرو وغیرہ کی ڈی پی لگانے کے تعلق سے یہ بھی آپ ممانع اطمن کو منع کر سکتے ہیں اسی لئے جو اہل سنت میں یعنی اب تو خیر بہت کم معاملہ ہے پہلے کے لوگوں کا معاملہ بزرگان دین سے جو والیہانہ محبت ہوتی تھی اس کی وجہ بھی یہی ہوتی تھی کہ جو جس سے محبت رکھتا ہے اس کا حشر جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا تو باقی ان لوگوں سے کوئی یہ محبت رکھنے کی وجہ نہیں دوسرا یہ کہ اگر ڈی پی ہیروین وغیرہ کی ہے یعنی کسی ایسی خاتون کی ہے کہ جس کے اندر پہ پردگی کا بہت زیادہ معاملہ اکثر رہتا ہی ہے گانوں وغیرہ کی سکرین شوٹ یا فلموں کی تو وہاں پر یہ گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ڈی پی پہ لگا کے شیئر کرتا ہے یا دوسرے لوگ اس کو دیکھتے ہیں ڈی پی پہ یا اس پہ سٹوری ہوتی ہے کچھ وٹس اپ پہ ہوتا ہے اسٹیٹس شاید ہوتا ہے اس پہ لگاتا ہے تو بھی لوگ اس کو جو اینا دیکھتے ہیں دوسرے لوگ تو یہ ان کے جو اینا گناہ کا ذریعہ بنتا ہے اس لیے جائز اور نیک اسٹیٹس ہی شیئر کرنے چاہیے ہیں لوگوں کے لیے ہدایت والے بہت سارے لوگ اسے بچوں والی باتیں بھی اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں لگا کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جس سے کوئی سامنے علیہ کو سیکھ بھی نہیں ملتی نصیت بھی نہیں ملتی اسٹیٹس اس قسم کے ہونے چاہیے کہ اس میں کوئی ایسی عبرت والی بات یا کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسا مسئلہ ہوگا واقعے اگر اس کو کوئی شخص ایک بار پڑھ لے تو اس کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ایسا بھی ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا اور وہ آپ کے سٹیٹس سے انہیں سیکھ جائے پتا چل جائے نہ کہ وہ اس طریقے کی ایموشنل باتیں لوگ اکثر لگا لیتے ہیں وہ اپنے دل کی کیفیت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں بے وفائی والی سٹیٹس تو ان سب سے فالتو سٹیٹس ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے اگر کوئی لگا ہے تو واقعی میں حکمت والے یا پھر قرآنی آیات یا احادیث والے سٹیٹس ہو کہ جس سے سامنا لے وہ سیکھ ملے اور ہیرو ایرون کے سٹیٹس تو لگانے نہیں چاہیے